کیمپس ٹو کا مالیاتی نظام فینانشل مینجمنٹ سسٹم کیمپس ٹو مالیات کے شعبے کی حساسیت اور اہمیت کے پیش نظر شعبے کی ذمہ داری کے لیے ایک ایسے پروفیشنل کا انتخاب کیا گیا ہے جنہیں قومی اور بین الاقلامی سطح پر چالیس سال سے زیادہ تجربہ حاصل ہے یہ تجربہ اے ایف فرگوسن انڈ کمپنی چارٹرڈ اکاونٹنٹس اور بین الاقلامی شہرتی آفتہ منیجمنٹ کنسلٹنٹس کے ساتھ کام کرنے پر مشتمل ہے ان کمپنیوں نے ان کی اتیانت داری خلوص بے باقی اور مہارت کا سرٹیفیکٹس کے ذریعے اقرار کیا ہے اسباب کا اختیار کرنا تقویٰ کا تقاضہ ہے لہٰذا شعبے مالیات ہر ممکن جائز ذرائع کے حصول کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ بین الاقلامی میارات کے مطابق ایکاونٹنگ پالیسیز پروسیجرز اور انٹرنیشنل اکاونٹنگ اور آڈٹنگ سٹینڈرز کو اپنے نظام کا لازمی جز سمجھتا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کی تشفی اور اتمنان کے لیے قدم با قدم احتیاط اور مالیاتی امور کو شفاف رکھنے کا حد درجہ احتمال کرتا ہے اس ایقان کے ساتھ کہ تقویٰ کے بغیر کوئی نظام مکمل کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا ہمارا نظام آر سسٹم ہر ٹرانزیکشن سے پہلے انتظامیہ سے تحریری منظوری لی جاتی ہے مسلسل بہتری کی جد و جہد اور سیلف ایویویشن بھی ہمارے نظام کا قابل ذکر خاصہ ہے چنانچہ اروج صاحب جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرنڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان کے فیلو میمبر ہیں جنہوں نے اپنی نگرانی میں اے اے بیک کے پارٹنر کی حیثیت سے مستقبل کی ضروریات کے مد نظر اکاؤنٹنگ منویل اور سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز تیار کر لیے ہیں جن پر حد تل امکان عمل کیا جاتا ہے دور حاضر کے تقاضوں اور مستقبل کی ضروریات کے مد نظر ایک صدات حیدر فائنانشلز اکاؤنٹنگ سوفٹ ویئر استعمال کیا جا رہا ہے جو مستقبل کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے گا بک کیپنگ ڈبل انٹری کی بنیاد پر کی جاتی ہے ہمارا اکاؤنٹنگ سسٹم ایکرویل بیسس پر منظم ہے جس میں کیش بیسس کی بجائے اخراجات کی ذمہ داری آئید ہونے اور آمدنی کے وصول طلب ہونے پر ریکارڈ کی جاتی ہے اور یہی نظام بین الاقوامی طور پر میار سمجھا جاتا ہے منجمنٹ کو یہ رپورٹ حسب ضرورت یومیہ سہماہی اور سالانہ بنیاد پر اندت طلب مہیا کی جاتی ہے کنٹرول اکاؤنٹ کے ریکنسیویشن بنائے جاتے ہیں اساسات کی حفاظت اور مؤثر نگرانی کسی بھی ادارے کی بیسک پالیسیز کا ایک لازمی حصہ ہے جس کے لیے ادارے نے محض اساسات کے کنٹرول کے لیے ایک الگ شعبہ اساسات قائم کیا ہے سرپرائز اور پیریادک چیکنگ بھی کی جاتی ہے ہر سال لائی کیپ سے ریجسٹرڈ چارٹرڈ اکاؤنٹ فرم سے ایکسٹرنل آڈٹ کرائے جاتا ہے ہمارے مالیاتی نظام میں ادارہ حکومتی قوانین کی امکانی حد تک پابندی و احترام کی کوشش کرتا ہے پروونشل اسسٹنٹ ریجسٹرار جوائنٹ سٹاک کمپنیز سندھ کراچی نے سوسائٹی سے مطلوب تمام قانونی تقاضوں کے دستاویزی ثبوت کو تسلیم کرتے ہوئے سوسائٹیز ایک کے تحت دو ہزار چار میں سوسائٹی کو ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ جاری کیا الحمدللہ ایف بی آر سے انٹین نمبر حاصل کر لیا گیا آئیکیپ کے صدر جناب عبد الرحیم سوریہ نے ہمارے نظام کا بزات خود جائزہ لیا آپ کے کامنٹس دیکھیں ایک آنڈنگ تو بزنس میں اس طرح ہے جس طرح آپ کے جسم میں خون it's just like blood in your body ایک آنڈنگ کا تعلق آپ کے کاروبار کے تمام decision making سے ہے ایک آنڈنگ سے آپ زود نہیں رہ سکتے یہ ایک بزنس کی language ہے تو جو حضرات اتدارے کو کچھ donation دیتے ہیں ان کو ایک تسلیم بھی ہونی چاہیے کہ سیلنگ کے ساتھ ساتھ ان کے پیسوں کا استعمال سے ہی ہو رہا ہے تو مجھے پوری تاوکو ہے اور میں نے سوش ان کے ستم بھی دیکھیں کہ یہاں بہت دادا transparency ہے بہت اچھے systems ہیں بہت تارے بڑی بڑی اداروں میں controls proper نہیں ہوتے six assets register management نہیں ہوتے یہاں نہ صرف پیسوں کا حساب صحیح رکھا جاتا ہے بلکہ six assets جو آپ کے احساسے ہیں machine ہیں ان سب کا بھی باقیدہ report موجود ہے ان تمام حسابتوں کے نمبر درج ہیں کیونکہ اچھے حساب کتاب رکھنے سے ہی transparency ممکن ہے اور transparency ہی جواب ہے accountability کا صحیح transparency ہوگی ایک donor ہو ایک outside agency ہو ہر کوئی آدمی اسے دارے کی accountability کر سکتا ہے